اللہ کے لشکروں کو تم نہیں پہچانتے وبائی بھی اس کے لشکروں میں سے ہیں وہ متنبہ کرنے آتی ہیں تمہیں تو یہ وقت ہمارے توبہ کا ہے ہماری عبادت کا دورانیہ بڑھ جانا چاہیے ہمارے پاس اس کی رحمت کے دو وسیلے ہیں ایک وسیلہ یہ ہے کہ ہم توبہ کریں اور ایک وسیلہ یہ ہے کہ ہم کسرہ سے درود پڑھیں اللہ نے مسلمانوں کو یہ توفہ دیا ہے کہ اگر وہ کسی وبائی مر سے مر جاتا ہے تو شہادت کا درجہ پاتا ہے اور یہ برکت اس کو اس لیے حاصل ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتا ہے آپ کی عطاعت ہے آپ کا کلمہ پڑا ہے آپ کو خاتم النبین جانتا ہے مانتا ہے آپ کے مرتبے کے مطابق جانتا ہے کہ جیسے اللہ نے آپ کے مقام اور مرتبے کا حکم دیا تعظیم کرنے کا اور ایمان رکھنے کا ویسے کرتا ہے وہ تو اس کی نعمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی موت کو بھی شہادت میں تبدیل کر دیتا ہے مسلمان کا ایمان تقدیرِ الہی پہ رہنا چاہیے تدبیر اپنی جگہ پر پوری کرے مگر تقدیر پہ پھر شاکر رہے جگ جگ جیوے سایا جگ جگ جیوے سایا 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 شیطاریق میری رجی فارق شیطاریق میری رجی فارق شیطاریق میری رجی فارق بات یہ ہے کہ جو بھی وائرس ہے جو پھیلا ہوائے آج کل خاص طور پر اور ویسے بھی ببائی افراز کے لیے تو بات یہ ہے کہ مذہر کہتے ہیں کہ علاج سے پرہیز بیتار ہوتا ہے اور احتیاط تو لہٰذا ہمارے بہن بھائیوں کو چاہیے کہ احتیاط کریں اور احتیاط کا فائدہ یہ ہے ہمیں کہ ہم خود بھی محفوظ رہتے ہیں اور ہم سے لوگ بھی محفوظ رہتے ہیں تو اور دین بھی تم سے یہی چاہتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں تمہارے بھائی محفوظ رہیں تمہاری زبان سے تمہارے ہاتھ سے تمہارے عمل سے وہ محفوظ ہونے کوئی تکلیف نہ جائے تو لہذا مسلمان کو چاہیے ہر مسلمان کو اور ہر انسان کو کہ وہ پریس کریں احتیاط برتے موتات ہوئے اور پھر حکومت وقت کسی بھی چیز کے بارے میں جب تمہیں کوئی ہدایت جاری کرتی ہے اور وہ ہدایت جب تمہیں دیتی ہے تو تمہیں لازم ہے کہ تم ہش ہدایت پہ عمل کرو اب رہ گئی بات کہ اس کا علاج اس کا علاج میں تمہاری گورنمنٹ تمہاری حکومت تمہاری مدد کر رہی ہے وہ کر رہے ہیں جس طریقے سے بھی کر رہے ہیں اور جو انہوں نے ہدایت دیئے میں سمجھنا ہوں اس میں عمل کرنا چاہیے تاکہ یہ ہے کہ ہم بھی محفوظ رہیں اور ہمارے سے ہمارے بھائی مہن بھائی بھی محفوظ رہیں تو ہمیں اس پر پورا پورا عمل کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ احتیاط کے بعد پھر تغدیرِ الہی پر بھروسہ کرو اللہ نے مسلمانوں کو یہ توفہ دیا ہے کہ اگر وہ کسی وبائی مر سے مر جاتا ہے تو شہدت کا درجہ پاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے مسلمان کے لئے اور یہ برکت اس کو اس لئے حاصل ہے کہ وہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتا ہے آپ کی عطاعت ہے آپ کا کلمہ پڑھا ہے آپ کو خاتم النبین جانتا ہے مانتا ہے آپ کو آپ کے مرتبے کے مطابق جانتا ہے کہ جیسے اللہ نے آپ کے مقام اور مرتبے کا حکم دیا تعظیم کرنے کا اور ایمان رکھنے کا ویسے کرتا ہے وہ تو اس کی نعمت میں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی موت کو بھی شہارت میں تبدیل کر دیتا ہے کہ اگر کسی وبائی امراض سے بھر جاتا ہے تو پھر ہمیں تقدیرِ الہی پر بروزہ رکھنا چاہیے احتیاط اپنی جگہ کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اُلُل عمر کی کہ جو لوگ تم پر حاکم بنائے گئے اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم جس جگہ رہتے ہیں یا حکومت مسلمانوں کی ہے مسلمان حکمران ہیں تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ان کی ہدایت پر ان کی اطاعت کریں یہ ہمارے مفاد کے لیے ہے ہمارے فائدے کے لیے ہے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے اب دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کا ایمان تقدیرِ الہی پر رہنا چاہیے تدبیر اپنی جگہ پر پوری کرے مگر تقدیر پر پھر شاکر رہے کہ جو کو سادر ہو اس سے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ دعاوں کے نتیجے میں احادیث میں بہت ساری دعائیں بھی ہیں اس میں ان دعاوں پر عمل کریں دوسری بات یہ ہے کہ یہ وقت کیوں کہ اللہ کے لشکروں کو تم نہیں پہچانتے وبائیں بھی اس کے لشکروں میں سے ہیں وہ متنبہ کرنے آتی ہیں تمہیں وہ عذاب بھیجنے سے پہلے وبائیں بھیجتا ہے اس لیے کہ تاکہ تم چھوٹے عذاب سے متنبہ ہو جاؤ تو یہ وقت ہمارے توبہ کا ہے ہمارے تائب ہونے کا ہے تو ہمیں اجتماعی توبہیں کرنے چاہیے ہمیں انفرادی توبہیں کرنے چاہیے ہماری عبادت کا دورانیاں بڑھ جانا چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ توبہ کریں اس سے ہمارے پاس اس کی رحمت کے دو وسیلے ہیں ایک وسیلہ یہ ہے کہ ہم توبہ کریں اور ایک وسیلہ یہ ہے کہ ہم کسرہ سے درود پڑھیں یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے وہ ہمیں متنبہ کرنا چاہ رہا ہے یاد رکھو کوئی بھی وابائی مرض مسلمانوں کے لئے آزمائش ہے کافروں کے لئے آزاب ہے کیونکہ جن پہ آزاب ہوتا ہے وہ کبھی توبہ نہیں کرتے لیکن جن کا آزمائش ہوتی اللہ انہیں سمجھ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جب تم پہ کوئی مصیبت آئے کوئی مشکل آئے تو کیا کہتا ہے مدد لو اللہ کی دعا سے اور سبر سے تو احتیاط بھی کرنے کی ضرورت ہے پھر ہمارے لئے اس وقت آیتِ کریمہ بڑی کمال چیز ہے یا تو ہم ضرورتِ ابراہیم یا اور کوئی ضرورتِ پاک کا ورد کریں یا آیتِ کریمہ کا ورد کریں یا استقفار کا ورد کریں اللہ کا جو اس عذاب کے ذریعے ایک غصے کا ظہور ہو رہا ہے وہ تھنڈا ہو جب بندے توبہ کرتے ہیں اب جیسے کہ توبہ آدمی ہیں رَبَّنَا ظُلُمْنَا اَنفُسِنَا وَعِلْنَا فِي لَنَا وَتَرْحَمْنَا نَقُونَا مِنَا الْخَاسِرِينَ یہ ہم کسرہ سے پڑھیں تو یہ دعائیں وہ ہیں کہ جو دعا بھی ہے اور معافی بھی ہے استقفار بھی ہے رحم کا مانگنا بھی ہے تو جب ہم رحم مانگیں گے تو وہ رحم ضرور کرے گا ہم پر کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جب تم اسے دعا کرو گے تو میں قبول کروں گا لہٰذا اس سے بچنے کے لیے وبائی مرض سے تو ہمیں توبہ تلہ کرنے چاہیے دوسرے احتیاط جو حکومت کہتی ہے جو آج لوگوں کو بتائی گئی ہے اس ہدایت پر عمل کریں تیسری بات یہ ہے کہ گویا بیسیکلی اس کا علاج جو ہے وہ گویا ایسے ہی ہے جیسے نظرِ ذخوام کا خیال لکھا جائے اسی طریقے سے ہوتا ہے ہو جائے گا باقی یہ ہے کہ اگر کسی کو بہت خدشہ ہو جائے کہ بھئی میں اس میں مبتلا ہو چکا ہوں تو وہ ضرور حکومت کہ دعویہ خانوں سے یا اسپتالوں سے رجوع کرے منع احتیاط برتے دن میں پانچ فتح وضو کرتے ہیں ہم کم سے کم دو تین دفعہ نمک کے پانی سے یا اچھا سرقہ تھوڑے سے گرم پانی میں حل کر کے ایک دو چمچے اس سے غرارے کریں تو یہ وائرس ہمارے حلق پر کم سے کم اثر کرے گا اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی وائرس کو بھی حلق میں جو موجود ہو اس کو زندہ نہیں چھوڑتی مار دیتی ہیں یا کم دور کر دیتی ہیں تو پھر وہ اور اس کرونا وائرس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ پہلے چار دن آپ کے حلق میں رہتا ہے اگر کبھی ایسا ہمیں خلاش محسوس ہو جائے یا کھانسی ہو یا جلن محسوس ہو حلق میں تو ہم یہ غرارے کریں فورا نمک کا پھپارہ لیں نمک کے پانی سے غرارے کریں اس میں سر کا نچوڑ کے ڈال کے پانی میں گرم پانی میں اس سے غرارے کریں تو یہ احتیاطی تدابیر ہے اس کے علاوہ کستشیری ملیٹی اور پان کی جڑ اس کا پورڈر بنا کے رکھ لیں شہد میں ملا کے اس کو چاٹتے رہیں دن میں تین چار مرتبہ تو حفظ مات قدم کے طور پہ ہے یہ علاج نہیں ہے لیکن حفظ مات قدم کے طور پہ کہ ہم محفوظ رہیں گے کیونکہ حلق کے لیے بہترین علاج کستشیری ہیں پھپڑوں کے لیے بہترین دوا ملیٹی ہے تو اسی طرح پان کی جڑ ملیٹی اور اگر ہم اس کو چینہ میں اس کا کستشیری کو پورڈر بنا کے شہد میں ملا کے رکھیں تو چاٹیں اور اس پہ سورہ فاتحہ پڑھ کے ایک تالیت بار دم کر لیں اور پھر اس کو چاٹتے رہیں تو اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے باقی تو تقدیر الہی ہے جس کو جو ہونے والا ہے وہ ہوگا لیکن احتیاط شرط ہے کرنی چاہیے جوگ جوگ جیوے سایاں سایاں شایخ تاریخ میری رجی پاریخ شایخ تاریخ میری رجی پاریخ میری رجی پاریخ